بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی تاریخ جو ہے وہ بارہ اپریل دوہزار اکیس کلاس پانچوی کا اردو ہم نے لیا ہے بچو آج ہم کلاس پانچوی کے اردو کا چپٹر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف یہ پڑھیں گے چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف ایاشی اور بے ہیائی کا دور دورہ تھا اکثر لوگ انپڑ اور جاہل تھے ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ پڑھتے تھے انتقام کا جذب عام تھا اکثر جگڑے نسل در نسل چلتے رہتے جھوٹ فرے بریا کاریام تھی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جہادہ تھا امیر لوگ اتنا خود اور تک برمین گرفتار تھے ان کے لئے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پورس کی ہوتی تھی جو جی معادہ تھا کرتے تھے گریب ان کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کی ظلم روارہ کھیجاتے تھے عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب نادار اور بے کس لوگ عزت جزنگی بسر کر سکیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گرہ اور کالہ اجمع اور عربی امیر اور غیب سب ایک ساں ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے تو بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرے پایگمر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بارے میں یہ سابق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف یعنی ان کا انصاف کیسا تھا یعنی چودہ سو سات پہلے عرب کی سرزن جہلت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے کہ عرب کی جو سرزمین ہے وہاں جہلت تھی ہر طرف ایاشی اور بہائی کا دور دورہ تھا ہر طرف ایاشی اور بہائی فیلی ہوئی تھی تو اکثر لوگ انپڑ اور جاہل تھے لوگ جو تھے وہ انپڑ اور جاہل تھے پڑھلکے لوگ نہیں تھے جو اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے تھے ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑھتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑے میں ملوحس ہو جاتی تھی انتقام کا جذبہ عام تھا اور جو بدلے کی آگ جو تھی بدلہ لینے کا جذبہ وہ بھی ان میں موجود تھا اکثر جگڑے نسل دا نسل چلتے رہتی پیڑی سے ایک پیڑی سے دوسری پیڑی تک ان کی یہ جگڑے چلتے رہتے جھوٹ فری بریاکاری عام تھی جھوٹ عام طور پر بولا جاتا تھا دھوکھا دیا جاتا تھا ایک دوسرے کو اور لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا لڑکیوں کو بھی زندہ دفن کیا جاتا تھا امیر لوگ جو ہیں وہ تقبر میں گرفتار تھے ان کے لئے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی ان کے لئے کوئی قانون نہیں تھا یعنی قانون بھی ان کو جہاں ان کو سزد دینی ہوتی تھی قانون ان کو بری کرتا تھا وہ ان کا اثر تھا یا اور کسی چیز سے وہ قانون کو خرید لیتے تھے اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی اور ان سے کسی بھی چیز کی جواب دی ہی نہیں ہوتی تھی جو جی میں آتا تھا کرتی تھی جو ان کے دل میں آتا تھا جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ ہی کرتی تھی قریب وہاں ترہ کی ظلم اٹھانا لیکن قریب لوگ جو ہیں ان کو ہر درہ کی زلت رسوائی جو تھی وہ اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر درہ درہ کی ظلم رکھے جاتے تھے اور ان پر بے شمار ظلم کیے جاتے تھے تو بچو آج کے لئے اتنا ہی کل آم اس کے آگے پڑھیں گے